کینیڈا پاکستان بیسک ایڈوکیشن پروجیکٹ کی تکمیل پر پی سی ہوتل میں منقیدہ سیمینار کے مہمانے خصوصی سبائی وزیر تعلیم میاں مشتبہ شجاہر رحمان تھے سیکٹری ایڈوکیشن اسلام کمبو، کینیڈا پاکستان بیسک ایڈوکیشن پروجیکٹ کے نمائندے جیرال شوائے اور رکن قومی اسمبلی سائرہ افضل تارل نے بھی سیمینار میں شرکت کی اس پروجیکٹ کے تحت دوہزار چھے میں ملتان اور لودرہ کے ازلا میں پرائمری اسادزہ اور متلکہ سرکاری افسران کی تربیت کا پروگرام شروع کیا گیا جیرال شوائے نے پروجیکٹ کی کامیابی کو سراہا اور کہا کہ ان کا ملک دیگر علاقوں میں بھی یہ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے کیونکہ پرائمری تعلیم کو بہتر بنائے بغیر نظام تعلیم میں جدت نہیں لائی جا سکتی سبائی وزیر تعلیم میاں مجتبہ شجاو رحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کے تعاون سے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے اور حکومت پنجاب دوہزار پندرہ تک یہ عداف حاصل کرنا چاہتی ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو اچیف کرنا ہے کہ دوہزار پندرہ تک جو ہمارا لیٹریسی ریٹ ہے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پر ہم نے لے کے جانا ہے اس کے لیے ایس سچ ہمارے پاس ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں اسی لیے ہمیں جو فورن ڈونرز کی طرف سے گرانٹس جو ملتی ہیں وہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں سیمینار میں ملتان، لودرہ اور دیگر شہروں کے اسادزہ نے بھی شرکت کی اور مختلف تعلیمی پروجیکٹس اور درپیش مسائل پر پریزنٹیشنز دیں اسادزہ نے کینیڈا کے تعاون سے مکمل کیے گئے اس پروجیکٹ کو مفید قرار دیا اس پروجیکٹ سے پہلے کی صورتحال اور پروجیکٹ کے بعد جو کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے فیکیلٹی ڈولپنٹ کے حوالے سے یا اور چیزوں کے حوالے سے فرق دیکھیں تو بہت بڑا فرق جو باضی نظر آتا ہے آپ یقین کیجئے ہماری اپنے ایک بہت بیسی جو چیز ہے وہ کلچر چینج ہے بنیادی تعلیم کے شعبے میں کینیڈا کے تعاون سے اس منصوبے کی کامیابی نظام تعلیم میں جدت لانے کی طرف اہم قدم ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پرائیمری تعلیم کو جدید اور اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنا لیا جائے تو نمائن تبدیلی لائی جا سکتی ہے کیمرامین خواجہ فہیم کے ساتھ محمد اکمل سومرو سٹی فارٹی ٹو پی سی اوٹل